بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی ہماری اس ویڈیو کا خاص موضوع گھریلو ناچاکیاں اور عورت کا ڈپریشن کا شکار ہونا اس میں سب سے مین وجہ کہیں آپ تو نہیں اس کے بارے میں کون کون سی علامات ہیں اور کس طریقے سے آپ اس ڈپریشن کو اور گھریلو ناچاکیوں کو ختم کر سکتے ہیں اس کے بارے میں میں ابھی آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہ ناظرین عورت بھوک پیاس تنگ دفتی ساسوسر گھریلو کام کا ناند برداشت کر سکتی ہے لیکن ڈھیلا بن اور کم ٹائمنگ نہیں گھریلو ناچاکیوں کی سب سے اہم وجہ بنتی ہے عورت فارغ نہ ہو تو رپریشن کا شکار ہو جاتی ہے اور بلڈ پیشل کی مریضہ بن جاتی ہے جیسے چھوٹی چھوٹی باتیں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے عورت کا ساتھ تب چھوڑا جب اس کے جذبات روج پر تھے بہتر ہے اپنی عورت سے اس بارے پوچھ لیا کریں کہ آیا وہ فارغ ہوئی ہے یا نہیں نہیں تو ہاتھ سے اور یا چومکار یا کسی بھی طریقے سے اس کو آپ فارغ کروائیں اور فارغ ہوتے ہی عورت کو خود سے دور کرنا نہایت نامردی کی اور خودگردی کی علامت ہے وہ کوئی ٹیشو نہیں کہ استعمال کے بعد موں پر پھیرو اور استعمال کے بعد پھینک دو نوٹ اگر آپ شادی سے پہلے مشتدنی اگلام بازی رنڈی بازی کر کر کے مردانہ کمزوری کا شکار ہو گئے ہوں تو اپنی اور اپنی شریکہیات کی زندگی عذاب نہ بنائیں اپنی خوراک اچھی کریں اپنی خوراک میں مغزیات دودھ گھی انڈا شہد خالص اور انرجی جوسز کا استعمال کریں انرجی جوسز ایسے ہوں جو کہ آپ فروٹ لے کر خود تیار کریں نہ کہ آپ سٹنگ وغیرہ یا کوئی بھی ایسے جوسز جو کہ آرٹیفیشل تیار ہوتے ہیں وہ استعمال کریں اگر شادی کے بعد یا پہلے مردانہ کمدوری کا مسئلہ پیدا ہے تو کسی اچھے حکیم طبیب سے رابطہ کریں اپنا مکمل علاج کروائیں پیسوں کی فکر چھوڑ دیں مکمل کورس کروائیں جیسا میں نے پہلے بھی ذکریا کہ عورت ہر چیز برداشت کر سکتی ہے لیکن ٹائمنگ کو برداشت نہیں کر سکتی اس لئے اگر آپ کو ایسی کوئی بھی علامات ہے تو فوراں سے پہلے اپنا علاج مکمل کروائیں تاکہ آپ کی زندگی خوشحال ہو سکے کیسے لگئے آج کی معلوماتی ویڈیو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ سلام علیکم